بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 29 جون 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی ان آیات کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ اخلاص میں ارشاد باری تعالی ہے کہو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور کوئی اس کا ہمپلہ نہیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیر بھی کیجئے گا بہت سارے غیر ملکی افراد نے مکتب عمل یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورسز سے یہ سوالات کیے کہ ان کی کمپنی نے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے کیا اس کے بغیر وہ اینڈ آف سرویس بینیفیٹ یعنی جو ملازمت ختم ہونے کے بعد کمپنی کے زمیں کچھ رقم بچتی ہے سعودی عرب کے لیبر قوانین کے لحاظ سے وہ ملے گی یا کہ نہیں اہم ترین سوال ہے جس کے بارے میں سعودی مکتب عمل کی جانب سے بقیدہ طور پر کہا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ ورک ایگریمنٹ یعنی معاہدہ کرے اس کے بغیر کسی بھی ملازم کو سعودی عرب کے قوانین کے مطابق ملازمت پر رکھنا ایک لیبر قوانین کی کھلی خلاف فرضی ہے جس پر کمپنی کے خلاف کاروائی ہوگی سب سے پہلے تو نہیں ہوتا تو اس ورکر کو فوری طور پر ہمیں اطلاع دینی چاہیے دوسری بات کہ انہیں اینڈ آف سروس بینیفٹ سو فیصد ملیں گے جو ان کی تنخواہ بینک کے اکاؤن میں یا وہ کیش لیتے تھے جو کہ قوانین کی یہ بھی خلاف فرضی ہے کیونکہ بینک اکاؤن میں سیلری آنا تمام ورکرز کے لیے لازمی قرار دیا جا چکا ہے اگر کوئی کمپنی آپ سے ایگریمنٹ نہیں کرتی آپ کی سیلری بینک میں ٹرانسفر نہیں کرتی تو ان کے خلاف سعودی لیبر کورٹ میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں اس پر آپ کو سو فیصد انصاف ملے گا رہی بات اینڈ آف سروس کانٹریکٹ کے لحاظ سے ملنے کی تو بالکل ایگریمنٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو آپ کو اینڈ آف سروس بینیفٹ سو فیصد ملیں گے جو کہ ملازمین کا مکمل حق ہے سعودی میک میں پاسپورٹ جسے جوازات کہا جاتا ہے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بہت سارے غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ ان کی کمپنی اور کفیل نے انہیں چھٹی پر اپنے ملکوں میں بھیجا تھا اگر کرونا کی بنا پر انٹرنیشنل فلائٹس جو سعودی حکومت کی جانب سے بند کی گئی ہیں اس کے بعد ان کی چھٹی بھی ختم ہوئی ہے اور وہ ابھی تک ایکسٹینڈ نہیں ہوئی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے ویزے پر آئیں تو کیا ان کی چھٹی کو فائنل ایکزٹ ویزے یعنی خروج نہایہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں اس بارے میں جوازات کی جانب سے جو واضح ہدایہ جاری ہوئی ہیں کہ ایسے غیر ملکی افراد جو فائنل ایکزٹ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں وہ دوسرے ویزے پر آ سکتی ہیں مگر وہ لوگ جو چھٹی کے ویزے پر جاتے ہیں اور وہ سعودی عرب واپس نہیں آتے ان پر پانچ سال کے لیے پبندی لگ جاتی ہے بلکہ نئے قوانین کے مطابق جو کہ چودہ مارچ دوہزار اکی سے لاغو ہوئے ہیں اس پر عمل کیا جا رہا ہے اب غیر ملکی افراد جو چھٹی والے ویزے پر جائے گا اور واپس نہیں آئے گا تاہیات اس پر پبندی لگ جاتی ہے وہ کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا مزید اطلاعات کے مطابق ایسے غیر ملکی افراد جو چھٹی پر گئے ہیں انہیں لازمان سعودی عرب میں واپس آنا ہوگا اور دوسرا ویزا جو فائنل ایکزٹ کا ویزا ہے وہ لے کر واپس جائیں اور پھر دوبارہ سے سعودی عرب میں کسی بھی دوسرے ویزے پر آپ دو سال کے بعد آ سکتے ہیں سعودی وزارت داخلہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یکم اگست دوہزار اکی سے ایسے افراد جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی سرکاری اور پرائیوٹ اداروں سکولوں شاپنگ مالز اور دیگر جو اہم ترین جگہ ہوتی ہیں وہاں پر نہیں داخل ہو پائیں گے ایسے افراد کو لازمان ابھی سے اس بات کی پبندی کرنی چاہیے کہ وہ ویکسین جنہوں نے ابھی نہیں لگوائی فوری طور پر وہ ویکسین لگوائیں مزید انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والوں کو آئیسولیشن اور کرنٹینہ کی پبندی لازمی قرار دی جاتی ہے ایسا ناک کرنے والے پر دو لاکھ ریال جرمانہ اور دو سال کی سزا مقرر ہوتی ہے آئیسولیشن کی خلافرزی کرنے والا اگر غیر ملکی ہے تو اسے سزا پوری کرنے کے بعد مملکت سے بے دخل کیا جائے گا اور وہ دوبارہ کسی طور پر بھی سعودی عرب میں نہیں آسکتا پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے اکامے اور ویزے ختم ہو رہے ہیں اسی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہیں ویکسین نہیں مل رہی وہ ویکسین جو کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بقیدہ ریجسٹرڈ ہے وہی ویکسین وہ لگوا کر بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں ورنہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں ان کے اکامے ان کے جو ویزے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں کمپنیوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر آپ ٹائم پر نہیں آئے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اسی وجہ سے بہت سارے پاکستانی بھائیوں کو کافی مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ظلی سطح پر ویکسین لگانے کا انتظام کیا جائے کیونکہ اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹا یا کراچی انہیں بہت دور پڑتے ہیں ہم اپنے گاؤں دیہاتوں سے چھوٹے قصبوں سے ان شہروں کا سفر کر کر جاتے ہیں مگر آگے انہیں کوئی فائزر ویکسین ایسٹرازینکا میڈرنا یا جانسن اینڈ جانسنس نہیں لگاتا ہے جس کی بنیاد پر ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں اس بارے میں پاکستان کی حکومت کو بروقت اقدامات کرنے چاہیے سعودی نائف وزیر حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے مستقل جداغانہ نظام جلد جاری کیا جائے گا اس بارے میں حج درخواستوں کی جانچ پڑتال میں کوئی گڑبر نہیں ہوئی سارا کا مکمل انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ زائرین کی تعداد جتنی تھی اتنی ہی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی نائف وزیر حج کی جانب سے کہا گیا کہ حج اور عمرہ کے جو زائرین ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ حج کی درخواستوں کی جانچ پڑتال کا کام اور پیکج کے انتخاب کا عمل صرف الیکٹرونک سسٹم کے ذریعے ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی انسانی مداخلت نہیں ہوئی نائف وزیر حج کا کہنا ہے کہ حج موسم میں نافذ کی جانے والی تمام پبندیاں ریڈ نشان ہیں ان کی غلاب ورزی نہیں کی جا سکتی ایسے افراد جو کہ غیر قنونی طور پر حج کرنے کی کوشش کریں گے انہیں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا بھاری جرمانے اور سزائیں مختص کر دی گئی سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیر کو چار علاقوں میں نو مساجد کو عارضی طور پر بند کیے جانے کے بعد سینٹائزنگ کے بعد دوبارہ سے کھولا گیا ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ گزشتہ 142 دنوں کے دوران سعودیر میں 1693 مساجد عارضی طور پر بند کی گئیں سینٹائزنگ کے بعد انہیں دوبارہ کھولا گیا ہے وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ پیر کو جو نو مساجد بحال کی گئیں ان میں سے چار کا تعلق مدینہ منورہ ریجن دو دو کا الشرکیہ اور جزان ریجنوں سے جبکہ ایک کا قسیم ریجن سے ہے وزارت نے تمام نمازیوں اور انتظامیہ کے اہلکاروں سے کہا ہے کہ مساجد میں حاضری کے وقت ماس کا استعمال لازمی کریں اپنی جائے نماز ساتھ لائیں اور سماجی فاصلے کی پبندی برقرار رکھیں سعودی وزارت اسلامی امور کی سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ منگل 29 جون کو مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیشگوئی کی جائے گی اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ منگل کو جازان اور اسیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواں اور گرچم کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے بہا اور مکہ تلمکرمہ کے بالائی مقامات پر مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا اور گرچم کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا بہت امکان ہے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ منگل کو مشرقی ریجن میں شدید گرمی رہے گی جبکہ ریاد اور حدود شمالیہ کے بعض مقامات پر بھی گرمی کی شدید لہر برقرار رہے گی قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے زیادہ گرمی ہڑتالی سینٹی گریٹ ہفر الباطن جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر پندرہ سینٹی گریٹ السودہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے